اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ RSS فیڈ کیسے کر سکتے ہیں جاوہ کے اندر جیسے ابھی ہم یہ جاتے ہیں جیو کی ویڈ سائیڈ پر نیوز پر RSS فیڈ یہ ہوتی ہے کہ آپ اپ ڈیٹ ایک سکتے ہیں لیٹس نیوز کے ساتھ یہ جیسے آپ فر ایکسیمپل یہ سارا جو دیکھ رہا ہے آپ کو آپ اس کا ویو سورس کرو گے تو پھر یہ ایس ٹی ایم ایل کے اندر سارا لکھا تو اس کے اندر یہ جو نیوز ہے آپ ایس ٹی ایم ایل کے اندر آپ کا آٹ پوٹ آتا ہے تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپلیکیشن پروسس کرسکے اس ڈیٹا کو تو ایکس ایم ایل کے اندر یہ انفرمیشن آٹ پوٹ کی جاتی ہے تو آپ کا آپ کے سافر بغیرہ اسے پروسس کر سکتے ہیں تو پھر اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے یہ جیسے رس پر آپ کلک کریں گے جیوہ ہیڈلائنز پر آیا جیسے رس پر کلک کر دیا یہ بٹن ہو گئے رہا پہ آپ کلک کر سکتے ہیں تو آپ جیسے فر ایسیم پل ہم کر دیتے ہیں اس کے اوپر تو یہ ایکس ایم ایل فارمیٹ میں آپ کو دیکھ جاتا ہے تو اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے کہ یہ آپ کا جو ہے اپلیکیشن وہ پارس کر سکتی ہے رام سے اسے پتا ہوتا ہے کہ ٹائٹل کونسا ہے یہ ٹائٹل ٹیگ شروع رہا ہے ٹائٹل انڈ ہو رہا ہے تو یہ ٹائٹل والی چیز آگئی پھر لنک ٹیک ٹیک اندر لنک ہوگا کہ اس ٹوری کا لنک آئیں اور پھر اس طرح ڈسکرپشن ہو گئے رہا ہے تو ابھی ہمیں دیکھتے ہیں جاوہ میں کیسے جلدی سے یہ بنا سکتے ہیں اور پھر آپ کی اپلیکیشن اس طرح اس طرح کی ایکس ایم ایل فائل کر سکتی ہے جو آپ نے ویب پیج پر یہاں کسی اور جگہ شو کر سکتے ہیں جیسے بھی آپ ہیں تو ایدھر ایکلپس اپن کر لیں نیو پر آجائیں جاوہ پروجیکٹ پر کلک کر دیں سمپل جاوہ پروجیکٹ اور اس اس کو نیکس کر دیتے ہیں یہ فینش کر دیتے ہیں پھر ایدھر آکے سوٹس کے اندر پیکج بنا لیں کوئی یہ اچھی پیکٹیز ہے میں شاہ پیکج بنا کے کام کرنا میں نے پیکج بنا لیا اس کے اندر اس کے اندر رائٹ کلک کر کے نیو کلاس بنا لیتے ہیں اس کا نام rss test رکھ لیتے ہیں اس کے لئے آپ کو دو لائبریز جار فائلز کی ضرورت ہے جو سے آپ بہت طریقوں سے بنا ستے ہو rss feed create کرتے ہو اور بھی بہت لائبریز ہیں لیکن ابھی جو میں ٹیسٹ کر رہا ہوں وہ دو لائبریز ہیں آپ کو چاہیے ایک jdom 1.1.3 ورزن اور ایک روم یہ ہے ٹھیک کیسے آپ سرچ کر ستے ہیں میں ویسے پروائیٹ کر دوں گا آئی آنسر ڈار نیٹ کے اوپر اس کا لنک بھی ٹریک بھی لیکن آپ گوگل پر سرچ کر سکتے ہیں جیسے ایک آپ نے روم لائبری روم rss لکھ دیں گے تو آ جائے اپنی جب تک سرچ ہوتا ہے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ کیا لکھنا میں پھر آپ کو ہوتا رہا ہے یہ کیا ہے میں نے آرڈی لکھا ہے میں آپ ہوتا رہتا ہوں یہ کیسے بنانے ہیں کیسے کام کریں اپنے لائبریٹ جو چاہیے ہیں پھر ابھی ہمیں اپنے لائبریٹ بھی کرنا ہے جنہیں جار فائلز اس طرح اب یہ جو ریڈ وغیرہ آ رہے ہیں انڈرلائن یہ بتا رہے ہیں کہ ہمیں لائبریٹ بھی نہیں مرے تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ ہی تر جائیں گے اپنے پروجیک پر رائٹ کلک کیا پروپٹیز پر کلک کیا جاوہ بیل پیٹ میں چلے گے ایکسٹرنل جار میں چلے گے ایدھر میں نے ڈاؤنلوڈ کیا ہے ایک یہ جے ڈام چاہیے ہیں یہ بیلڈ فولڈر کے اندر پڑی ہوگی ہے اور یہ دیکھیں 1.2 بھی ورجن ہے وہ نہیں ہم یوز کریں تو یہ 1.1.3 والا یہ بیلڈ فولڈر کے اندر پڑی ہوگی اس کو سلیک کر لیں اور پھر ہم نے ایک اور جار آئیٹ کرنا ہے یہ میں نے ایک اور جار کی ہے یہ روم یہ ہے مین جو لائبریٹی جو پارٹ وغیرہ کرنے کے لئے یہ دونوں کو ایڈ کر لیں آیا ہے اب مین فنکشن کو بھی اندر یہ یہاں پر تو ابھی ہم دیکھتے ہیں کیا چکر ہیں یہ کہیں شکا آہ 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 آ coś آ آ آ شکریہ لکھ لیا تو اب یہ کیا ہے کہ یہ جو ہے نا آپ نے پہلی ایک یعنی کہ یہ پوری فائل کے لیے بس یہ پہلے والی انفرمیشن ہوتی ہے یعنی کہ آپ ٹائٹل اس کا کیا سیک کرنا چاہ رہے ہیں جو آپ رسیس فیڈ دکھا رہے ہیں اگر کوئی لنک آپ دینا چاہتے ہیں تو آپ دے سکتے ہیں اور ڈسکرپشن ہوئے رہا تو یہ کیسے کریٹ کرتے ہیں بس یہ ویریابل میں نے ڈکلیر کی ہے کہ رسیس فیڈ کون سے ٹائپ کی ہے تو یہ یعنی کہ ایک ون بھی آتی ہے 0.9 اس سے لیٹس جو ہوتی ہے تو ہم ٹو فارمیٹ سیلیک کر لیا اور فائل نیم جو ہم آٹپوٹ کرنا چاہ رہے ہیں یعنی جو ایکس ایم ایل آئے کی آٹپوٹ کس کے اندر ہم کر لیں تو ہم سکرین پہ بھی دکھاستے ہیں لیکن میں فائل میں آٹپوٹ کر رہا ہوں تو بھی فائل تو یہاں سے سارا مین کوڈ شروع ہو جاتا ہے یہ اس کی جاوا کلاس ہے یہ فیڈ کو کرنے کے لیے اس سے آپ نے آبجیک کر لینا ہے پھر اس کی ٹائپ بتا دی نہیں ہے ہم نے یہ ٹائپ رکھ لیا اور ایسا ڈسکو ٹو ٹھیک ہے پھر اس کے بعد ہم نے فیڈ کا ٹائٹل رکھنا ہے لینک رکھنا ڈسکرین یہ سیمپل سا ہے وہ اس کا آبجیک بن گیا ہوا ہے اس کے فنکشن ہم نے بلانے ہے ٹائٹل میں ٹائٹل لکھ دیں لینک لکھ دیسکرپشن میں ڈسکرپشن لکھ دیں یہ بس ایک دفعہ ہوگا پھر اس کے اندر جیسے آپ نے ایک سے زیادہ انٹریز کرنی ہے مطلب ایک سے زیادہ جیسے فر ایسا آپ کو بس نیوز ہیں تو پھر وہ جو ہے یہ پوری ایک آر ایسے سفیڈ کا ڈسکرپشن ہے ایک پوری فائل کا یا ایک پوری پیج کا اور پھر اس کے اندر جو آپ نے الگ الگ سٹوریز رکھنی ہے جیسے فر ایسا جیسے جی نیوز کی طرح نیوز کا ٹائٹل رکھنا ہے اس کا پھر لنک ادھر پڑا ہے ہر ٹائٹل ہر نیوز کا الگ لنک ہوئے گا اور اس کا ڈسکرپشن بھی الگ ہوگا تو پھر ہر نیوز جو ہے نا وہ ایک انٹری بن جائے گی یعنی الگ الگ جیسے اگر آپ نے کوئی ریکرڈ یوزرز کے نکالنے جیسے سٹوڈنٹس کے ریکرڈ نکالنے تو ہر ایک ریکرڈ جو ہے الگ الگ انٹریز بن جائے گا ٹھیک ہے تو پھر وہ کہتے ہیں اس پیج کے اندر دکھانے کے لیے یہ بس ایک دفعہ اور یہ بار بار جتنے بھی آپ بریکٹ ہیں آپ اچھا ہے آپ سنگل بھی کرنا چاہے تو پھر ہم ایک لسٹ بنا لیتے ہیں آرے لسٹ اس کے پھر اس کے بعد انٹری بناتے ہیں انٹری کلاس ہے اس کے اندر یہ روم اپی آئی ہے اس کے اندر تو پھر اس کے بعد ایک اور ہے کانٹینٹ جس کے اندر ہم ڈسکرپشن رکھتے ہیں سینٹ کانٹینٹ لکھا نا سینٹی کیسی آہ کانٹینٹ سے سات این پار بیناتے ہیں یہ انٹری رکھ جنگ آہ دیں گے یہیا ہے آبیا خیلک سے کریں گے لےwolfی abs now انٹری مین Gangerε 뭘 مرینص گ رہی ہے میں تم جانگیple 4 olimc بھی part ہے تو اس کے بعد یہ آجاتا ہے پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے ڈسکرپشن بنانا ہے تو ڈسکرپشن جیسے آپ نے ایدھا لکھا تھا اس طرح نہیں کرنا پیٹ کے اندر سے ہوں اس کے لیے الگ ایدھا سے اس کلاس سے کرنا ہے سندگیٹ کونٹینٹ ایمپلیمنٹیشن سے ڈسکرپشن اس میں یہ رکھتے ہیں یہ پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے آپ نے ڈسکرپشن کی ٹائپ آپ سیک کر ستے کہ یہ ٹیکس پلین ہے یا اگر ڈسٹی ایمل ہے تو ڈسٹی ایمل بھی آپ رکھ ستے ہیں پھر اس کی ویلیو سیڈسکرپشنی ویلی یعنی جو آپ ڈسکرپشن لکھنا چاہتے ہیں بس وہ ٹیکس سیک کر دیا پھر یہ جو ڈسکرپشن ہے یہ انٹری کے اندر ایڈ کر دینا ہے یہ اندر ایڈ کر دیا ڈسکرپشن ٹھیک ہے اب یہ ایک انٹری بن گئی تو اس انٹری کو ہم نے فیڈ میں رکھنا ہے تو پھر یہ اوپر جو فیڈ کا بنا ہو ہے فیڈ کے اندر سیٹ انٹریز کے اندر یہ انٹریز رکھتے ہیں انٹریز کونسا ہے آرے یہ انٹریز بنی ہم نے اس کو آرے میں ایڈ کر دیا یہ انٹریز کا آرے ہیں یہ کہاں بڑک لیر کیا ہے یہ یعنی ایک ایک انٹریز آتی جائے گی اس کو آپ اس کا ٹائٹل اور لنک بناتے جاؤگے پھر اس کا ایک ڈسکرپشن بنا لگے پھر انٹریز کو جو ہے آرے میں سیٹ کر دو گے اب انٹریز کا جو آرے ہے اس کو فیڈ کے اندر سیٹ کر دیں گے یہاں بھی یہ جو فیڈ کر دیا ہے یہ سیمپلز آ بن جائے گا پھر اس کو ہم نے فائل میں رائٹ کر دینا ہے جب سارا ہمارے پاس ریکڈ آگئے ہم نے سب کی فیڈ بنا لی ہے سب کی انٹریز بنا لی ہے اور ڈسکرپشن کا بنا کے آرے میں ایڈ کر دیا ہے تو پھر آرے کو ہم نے فیڈ میں رکھ دیا ہے اب ہم بس رائٹ کر دیں گے وہ فائل کا نام دے دیں گے یہ فائل رائٹر ہم یوز کریں گے اور آرپوٹ کے لیے ہم یہ سٹریم یوز کریں گے نیو سین فیڈ آرپوٹ آرپوٹ ڈارڈ آرپوٹ فنکشن کو بلائیں گے اس کو فیڈ دے دیں گے اور یہ یا یہ کہتے ہیں رائٹر دے دیں گے یہ رائٹ تو پھر اس کے بعد یہ رائٹر کو کلوز کر دیں گے جب وہ آرپوٹ کر دے گا اس فنکشن کی وجہ سے پھر رائٹر کو کلوز کر دیں گے یہ سیپشن بس کے اچھی ہوا ہے تو پھر آپ اس کو دیکھ کے رن کر کے دیکھ لیتے ہیں پھر آرپوٹ کے آتا ہے یہ سے آئے رن نیو جاوا اپلکیشن کر لیا جیدر کوئی آپ کو میسے بھی پرنٹ کر لینا چاہیے کہ یہ جنریٹ ہوگی ہے اب اس کا پاتھ دیکھتے ہیں کہ کہاں پہ پڑی ہوگی جہاں سے آپ یہ کوڈ رن کر رہے ہیں اس پروجیک کا وہاں پہ یہ رسورس میں آگے یا پروجیک کے اندری فائل پڑی ہوگی یہ آلے ایک سمل فائل یہ ایک سمل فائل آپ کی بن گئی یہ اوپر یہ وہ فیڈ کا لینک ٹائٹل لینک ڈسکرپشن آگیا یہ وہ آئٹم کا آگیا اگر آپ کے پاس ایک سے زیادہ آئٹم ہے وہ ہی آپ بناتے جائیں گے اور ارے میں ایڈ کرتے جائیں گے اور اینڈ پر آکے اس کے اندر فیڈ کے اندر اندر کر دیں گے اور پھر اسے ریٹ کر دیں گے یہ سمپل وی آف کری ایڈ ایڈ جاہا کے اندر اور اس اس فیڈ جاہا کے اندر اور اس اس فیڈ